ہی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ویڈ دیب بھومی فرنس آج ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے سمان نگیان موک ٹیس پارٹ اٹھارہ اس ویڈیو میں آپ کو سمان نگیان کے بیس مہترپور ایم سی کیوز ملیں گے وہ بھی ایکسٹر فیکٹ کے ساتھ گائز اگر آپ اسی لسے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل اسٹڈی ویڈ دیب بھومی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں گائز آپ کو اس ویڈیو کی پی ڈی ایف ہمارے ٹیلی گرام چینل سے فری میں مل جائے گی ٹیلی گرام چینل کا لنکھ ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے آپ وہاں کلک کر کے اس کی پی ڈی ایف کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز آج کا پہلا کوشن ہے انڈمان نیکو بار میں ساسن اور سکسا کی بھاسہ ہے بھی آپسن جو ہے ہمارا سائی ہو جائے گا دیکھیں وہاں پہ ہندی اور انگریجی جو ہیں وہاں کی راج بھاسہ ہیں چلیئے اس کے بعد میں ایکس افیکٹ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے انڈمان نیکو بار کی بات کریں تو اس کا گٹھن ایک نومبر انیس سو چھپن میں ہوا تھا رازدانیز کی پورٹ بلیئر ہے اور پورٹ بلیئر دیکھیں ایک بندرگاہ بھی ہے انڈمان نیکو بار کا آپ کو پتا ہے بھارت میں بڑے بندرگاہ کی سنکہ جو ہے تیرہ ہے تو ان میں سے ایک بندرگاہ جو ہے انڈمان نیکو بار میں ہے یہاں جلو کی سنکہ جو ہے تین ہے اور یہاں کے جو برطمان اپراجی پال ہے آپ کو پتا ہے جو کیندر ساسید پردیس ہوتے ہیں وہاں پر راجی پال نہیں ہوتا اپراجی پال ہوتا ہے تو اس سمجھ وہاں کے اپراجی پال ہیں دیبیندر کمار جو سی ہے کون ہے دیبیندر کمار جو سی اور انڈمان نیکو بار کا جو اچھی نیالے ہے یہ کولکاتا اچھی نیالے ہے یہاں پہ اس کے جو ہے جو کیس ہوتے ہیں انڈمان نیکو بار کے جتنے بھی ٹھیک ہے وہ یہی پہ سولپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کولکاتا اچھے نیالے میں اب دیکھیں انڈمان نیکو بار جو ہے بنگال کی کھاڑی کے دکشڑ میں آپ جانتے ہیں بنگال کی کھاڑی کے دکشڑ میں ہندماہ ساگر میں استغرburger میں بنگال کی کھاڑی کے دکشڑ میں کس میں استغر Quray کسے کہ گہاں پر استغر knocks تو سیل Kalau habe انْڈوان نیکوبار میں استغر 주는 انďوان Khanh Research ایک آتا ہے روز دیپ روز دیپ انڈوان نیکوبار میں اس کو advance سوقاس صندوقος کے نام تو کوشنہ آتا ہے ہے کہ نیتا جی سواسچندر بوز دیپ کہاں پر استیت ہے انڈمان نیکوبار میں استیت ہے سب سے مہتپون کوششن جو بنتا ہے بیراندیپ یہ ہے بھارت اور دیکھیں دکشن ایسیا کا ایک ماتر شکریہ جو آلام مکھی ہے very very most important کوششن ہے پوچھا جاتا ہے کہ بیراندیپ کہاں پر استیت ہے تو انڈمان نیکوبار دیپ سمو میں استیت ہے اور دیکھیں انڈمان میں جو پوچھ لے گا کی بھارت بائی پردیپ بائی پردیپ بھی کافی اگزام میں پوچھا جاتا ہے اسی دیپ پر جو ہے کہ سیر علی کو فانسی دی گئی تھی جس نے بھارت کے گورنر جنرل جو لاد میں تھے ان کی حتیہ کر دی تھی آٹھ فروری اٹھار سو بہتر میں پورٹ بلیئر میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سنکھ وی ریڈ اسکن دیپ جو ہے یہ بھی انڈمان نکو بار میں ہی اسطیت ہے اگلا ہے سیملی پال جیپ منڈل نیچے دیکھئے یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوں کہ نیچ پردیپ کو پراکرتک بارہ باتابرہ جو ہوتا ہے اس میں سندکشہ پردان کیا جاتا اسے نیچے کہا جاتا ہے تو سیملی پال جیپ منڈل نیچے کہاں پر اسطیت ہے very very most important question ہے تو یہ اسطیت ہے اوڑیسا میں تو ڈی اوپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اب اوڑیسا میں بھی اگر پوچھتا ہے کس جگہ پر تو میور بھنج جلا پڑتا ہے میور بھنج جلا تو وہاں پر یہ اسطیت ہے چلیئے اسے سمبندیت ایک سا فیکٹ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے سیملی پال جیپ منڈل نیچے اوڑیسا میں ہو گیا اور ایک کوشن آتا ہے سیملی پال راستیا پارک تو یہ بھی دیکھئے اوڑیسا میں ہی ہے اس کی ستھاپنا 1980 میں ہوئی تھی اس تھی اس کی بھی میور بھنج جلا اوڑیسا ہی ہے اور دیکھئے کوشن آتا ہے کہ سیملی پال راستے اوڑیان کس کے لیے پرشد ہے تو یہ ہاتھی کے لیے پرشد ہے ٹھیک ہے ایک ہاتھی اب بیہارل بھی ہے اس کا چھترفل کتنا ہے تو 845.70 برگ کلومیٹر اب دیکھئے سیملی پال راستے پارک میں جو پرشد جورانڈا اور برے ہی پانی جھرنے ہیں وہ یہیں پرستیت ہیں ٹھیک ہے کوشن یہی آتا ہے کہ برے ہی پانی جھرنے کہاں پرستیت ہیں تو راج یہ پوچھے گا تو اوڑیسا اگر پارک پوچھے گا تو سیملی پال راستی ہے پارک میں اگلا ہے بھارت میں گریبی کا سرپرثم انمان کیا گیا تھا تو بھارت میں دیکھئے جو گریبی کا سرپرثم انمان کیا تھا یہ کیا تھا بگیچہ سنگھ منحاز دوارہ کس کے دوارہ کیا گیا تھا بگیچہ سنگھ منحاز دوارہ ان کو وی ایس منحاز کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک آپ کو یاد بھی آگیا ہوگا چلیئے ان کے بارے میں دیکھئے ان کے بارے میں ہم نے جو ہماری ایک وہ جیو کیا نام ہے ایک نومی والی جو پارڈ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ان کا اچھی طرح سے جو بھی انہوں نے صدحان دیئے تھے ان کو اچھی طرح سے ڈسکرائب کیا گیا آپ چینل کے پلی لیسٹ میں جائے اور ایک نومی والی جو پلی لیسٹ ہے اس میں وہ چیپٹر آپ پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں آج کا سب سے مہتپون کوششن اور ہر ایکزام میں ارکتر پوچھا جاتا جب بھی یہ سممان آتا ہے تو چوبیس مارچ دویار اکیس کو تیسوہ بیاس سممان دویار بیس دیا گیا ٹھیک ہے یہ دویار اکیس میں دیا گیا اور یہ دویار بیس کا تھا ٹھیک ہے تو تیسوہ بیاس سممان دویار بیس کسے پردان کیا گیا ویری ویری موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے گائز تو یہ پردان کیا گیا ہے پروفیسر سرط پگارے کو تو سی اوپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا چلی اس کے بارے میں کچھ ایکسا فیکٹ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے تیسوہ بیاس سممان جو ملا ہے دویار بیس میں یہ ہے ملا ہے پروفیسر سرط پگارے کو ان کا اپنیاز آپ ضرور یاد رکھنا ہے کیونکہ اپنیاز پوچھا جاتا کس اپنیاز کے لیے ملا ہے تو پاتھلے پتر کے سماگری ٹھیک ہے اور اس میں پروسکار راسی جو ملتی ہے چار لاکھ روپے ملتی ہے اب دیکھئے اس سے پہلے جو انتیسوہ بیاس سممان دویار انیس تھا یہ ناشیرہ سرما کو ملا تھا اپنیاز کاغس کی ناب تو آپ کو پورو والا بھی یاد رکھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے والا بھی وہ پوچھ سکتا ہے اب دیکھئے بیاس سممان کی ستھاپنا کی بات کریں تو بیاس سممان کی ستھاپنا 1991 میں ہوئی تھی کیے کے بڑھلا فاؤنڈیشن کے دوارہ اس میں پروسکار کے راسی چار لاکھ روپے دی جاتی ہے اور پرثم بیاس سممان کی بات کریں تو 1991 میں ملا تھا یہ ڈاکٹر رام بلا سرما کو ان کا اپنیاز تھا بھارت کے پراشین پریوار اور ہندی تو یہ پرثم بھالا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی کافی پوچھا جاتا ہے اگلا کوششن ہے 2020 میں گروہ نانک دیب جی کی کونسی جہنتی منائی گئی very very most important کوششن ہے تو 2020 میں گروہ نانک دیب جی کی جہنتی منائی گئی ہے یہ منائی گئی ہے 551 بھی جہنتی 551 بھی جہنتی اب دیکھئے جو پچھلی بار کوششن پوچھا تھا یوکیٹر پلسی میں یہ 2019 میں پوچھا گیا تھا 2019 میں گروہ نانک دیب جی کی کونسی جہنتی منائی گئی تھی تو 550 بھی اور اس بار 2020 میں کونسی منائی گئی ہے 551 بھی جہنتی چلیے ان کے بارے میں کچھ ایک سا فیکٹ دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے سکھ دھرم کی بات کریں تو گروہ نانک دیب جو ہے پرثم گروہ تھے اور سکھ دھرم کے سنستھاپک بھی تھے ان کا جنو 15 اپریل 1469 میں ہوا تھا تلوانڈی پنجاب پہلے پاکستان میں تھا اب یہ پنجاب میں ہے مرتوین کی 22 ستمبر 1549 میں ہوئی تھی اب دیکھئے کوششن جو یہاں سے بنتا ہے وہ بنتا ہے ان گروہوں سے ٹھیک ہے کونسے گروہ کونسے نمبر کے تھے تو دیکھئے پہلے نمبر پر تھے گروہ نانک دیب دوسرے پر تھے گروہ انگد ٹھیک ہے گروہ انگد تیسرے پہ عمرداز چوتھے پہ رامداز ارجن دیب ہر گوبند ہر رائے ہر کسن تیک بہادر اور گروہ گوبند سنگھ اب دیکھئے اب کافی بچوں کو جو ہے یہ سیریز سے یاد نہیں ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹھیک بنائے گئے اگر آپ اس کو اس سے یاد کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں گائز ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ٹھیک دکھائیتا ہوں یہ ٹھیک ہم نے بنائی ہے اگر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں پہر اپنی بنا سکتا ہو دیکھیں سکھ دھرم کا نارا ٹھیک ہے سکھ دھرم کا نارا ہر گوبند رائے کسن بہادر رہے گوبند سنگھ کے سہارے ٹھیک ہے تو دیکھیں ناسے گروہ نانک آ جائے گا اے سے انگر اور آ سے آ سے کیا جائے گا امرداز راسے راسے کیا جائے گا دیکھئے رامداز ٹھیک ہے اور اے سے آ جائے گا ارجن ٹھیک ہے اب ہر سے ہر گوبین اسی والے ہر سے ہر رائے اسی والے ہر سے ہر کسن ٹھیک ہے تیک بہادور اور گوبین سنگھ آپ اس ٹک کو یاد بھی کر سکتے ہیں یہ اوپر نام دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس ٹک کو دیکھ سکتے ہیں کوشن آتا ہے کہ سکھ دھرم کے گیاروے گروہ ان کو کہا جاتا ہے تو گروہ گرانت صاحب کو جو ایک گائز دھرم گرانت ہے ٹھیک ہے ایک دھرم گرانت ہے ٹھیک ہے اگلا ہے the last judgment چتر کے چترکار کون ہے آپ کو پتا ہے ایک چتر exam میں ضرور پوچھا جاتا ہے 20 اتحاد سے تو the last judgment چتر کے چترکار کون ہے گائز تو یہ ہے michael angelo کون ہے michael angelo اب دیکھئے ان کے دو چتر کافی famous جو exam میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں michael angelo کے جو پرشید دو چتر ہیں ایک تو the last judgment ہے اور ایک ہے the fall of men ٹھیک ہے دو ان کے ہوگئے رافیل کے پرشید دو چتر ہیں jesus christ کی ماتا میڈونا کا چتر یا ہندی میں یہ آپ کو اس طرح سے مل سکتا ہے مات راتو ایوم باتسلی کے چتر اس کے علاوہ دیکھئے لیونارڈو دا وینچی اس کے دو پرشید چتر ہیں دا لاست سپر اور مونالیسا گائز ان دو تین چار پانچ ان پانچوں میں سے یہ exam میں ابھی تک کوشن بنے ہیں اور آگے بھی ان پاس سے ہٹ کے کوئی کوشن نہیں بنے گا اگر چترک پرشید چتر کی بات تو ہوتی ہے تو اگلا ہے ارون گرے کے پاس اپ گرہو کی سنکھیا کتنی ہے تو دیکھیں ارون گرے کے پاس جو اپ گرہو کی سنکھیا ہے گائز یہ ہے 27 کتنی ہے 27 چلیئے ان کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کس گرہ کے پاس کتنی سنکھیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں بودھ اور سکر گرہ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بھی اپ گرہ نہیں ہے پرتوی کے پاس ایک ماتل گرہ ہے چندرما منگل کے پاس فوبوس اور ڈیووس ہیں ٹھیک ہے دو برسپتی کے پاس 79 ہے سنی کے پاس جو ہیں 82 سربادک اور ارون کے پاس 27 وارون کے پاس جو ہیں 13 ہیں تو ان کو آپ یاد کر لینا کیونکہ یہاں سے ڈائریکٹ کوشن بنتا ہے اگلا ہے پروت نرمار سے سمبندیت پلیٹ ویورتنک صدھانت کس نے دیا تھا تو دیکھیں جو پروت نرمار سے سمبندیت پلیٹ ویورتنک صدھانت ہے یہ دیا تھا گائید ہیری ہیس نے کس نے دیا تھا ہیری ہیس نے اب چلیے جتنے بھی موسٹ امپورٹن صدھانت ہے جو ایک سام پوچھے جاتے ہیں ان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں بھو سنتتی صدھانت یہ کوبر نے دیا تھا تاپیے سنکوچن صدھانت یہ زیفریز نے دیا تھا مہادیوپیے فیصلن صدھانت پودに فیصلن صدھانتے کافی پوچھا جاتا بیجnder نے دیا تھا یہ بیجنر نے دیا تھا ٹھیک ہے یہ بیجنر ہے یہ بیجنر ٹھیک ہے اور سنوڑینت ترنگ صدھانت ہومس نے دیا تھا ریڈو ایکٹیوپٹیêmیت سے جولی نے دیا تھا سنڈی نے دیا تھا جو ایک سدھانت تو بیگزام میں پوچھا ہی جاتا ہے اگلا ہے جس یہ یوزنا میں راستی محلا کو اس کی راستہ مہلا راستہ مہلا میں پردان کرنا تھا اس کے علاوہ کوشن آتا ہے کہ پردان منتری روزگار یوزنا ٹھیک ہے اس کا سرجن جو ہے یا اس کا گھٹن جو ہے کیسے یوزنا میں کیا گیا تھا تو اس کا جو گھٹن ہے یا اس کی سروباتوی آٹھوی آٹھوی پنچبرشی یوزنا میں کیا گیا تھا انیس سو ترانوے میں ٹھیک ہے اور ایکزام میں بھی کافی پوچھا جاتا ہے گائز اگلا کوشن ہے نیم ڈکھٹ میں سے کس اس نے انوباد بیباگ کی اسٹھاپنا کی تھی very very most important question ہے گائز یہ دیکھئے جو انوباد بیباگ کی اسٹھاپنا کی تھی گائز یہ کی تھی اکبر نے تو سی آپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اب دیکھئے انوباد بیباگ کے انترے کے جتنے بھی فارسی میں کچھ پوچھتے ہو کہ انوباد ہوئے تھے ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے موگل سمرات اکبر نے انوباد بیباگ کی اسٹھاپنا کی تھی تو دیکھئے نقیب خا عبدالقادر بدعیونی تطھا سیکھ سلطان نے راوائر اور مہا بھارت کا فارسی میں انوباد کیا اب دیکھئے کوشن آتا کہ مہا بھارت تو کس نام سے جانا جاتا تو رزم نام یا اس کو یدھو کی پستق بھی کہا جاتا ہے اب دیکھئے پنچ تنتر کا جو فارسی میں انوباد کیا تھا یہ آبول فضل نے کیا تھا کس نے کیا تھا آبول فضل نے کس نام سے انبار سہادت کے نام سے ٹھیک ہے انبار سہادت کے نام اتھر ویبیت کا جو فارسی میں انوباد کیا تھا یہ حاضی ابراہیم سرہدی نے کیا تھا ٹھیک ہے کوشن آتا ہے کہ اتھر ویبیت کا فارسی منوباد کس نے کیا تھا حاضی ابراہیم سرہدی نے راستنگڑی کا جو فارسی منوباد کیا تھا یہ ملہ سہا محمد نے کیا تھا لیلہ باتی کا جو فارسی منوباد کیا تھا یہ فیضی نے کیا تھا ٹھیک ہے گئی اگلا کوشن ہے بیس بجلد سندرکشنال دیبس کم منایا جاتا ہے very very most important question ہے تو بیسو جل دباس جو منایا جاتا ہے گائز یہ منایا جاتا ہے 22 مارچ کو کب منایا جاتا ہے 22 مارچ کو چلئے کچھ important دباس دیکھ لیتے ہیں تو بیسو بانی جی دباس جو منایا جاتا ہے 3 مارچ کو منایا جاتا ہے بیسو پریٹن دباس 27 مارچ کو جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے پرتوی دباس 22 اپریل کو راستے بگیان دباس 28 فربری کو انتر راستے محلا دباس 8 مارچ کو یہ بھی سب سے زیادہ ایکزام میں پوچھا جاتا ہے بیسو بانی کی دیوست یہ 21 مارچ کو منایا جاتا ہے بیسو ٹی بی دیوست یہ 24 مارچ کو منایا جاتا ہے اگلا دیکھئے بیسو بیراسط دیوست 18 اپریل کو منایا جاتا ہے بیسو پریعوران دیوست 5 جن کو منایا جاتا ہے انتر راسی یوگ دیوست 21 جن کو منایا جاتا ہے اورemarkشن دیوست یہ 16 سپٹمبر اگلا کوشن ہے کس انشهیت کے تحت راج سبا کے ایک تہائی صدستی ہے ایک تہائی صدستی ہے پرتی دو بار سبا جو ہے سیوہ نبرت ہو جاتے ہیں تو گائز یہ ہو جاتے ہیں انوچھے تراثی ون کے تحت ٹھیک ہے تو سی اوپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا چلیے راج سبا سے کچھ مہترپور فیکٹوں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں پہلے سنگی سنسد کی بات کریں تو انوچھے تراثی ون کے تحت بھارت کی سنسد راستے پتی راج سبا تتھا لوگ سبا سے مل کر بنتی ہے انوچھے دستی کے بات کریں تو راج سبا کی سندچنا ہے انوچھے دیکھیں کسی کے بات کریں تو لوگ سبا کی سندچنا ہے اب دیکھیں راج سبا کی بات کریں راج سبا کی تو راج سبا میں جو ہے سدستیوں کے ادھک سے ادھک سنگیہ دو سو پچاس ہو سکتی ہے کوشن یہی سے بنتا ہے کہ راج سبا میں کل سدستیوں کے سنگیہ کتنی ہوتی ہے تو دو سو پچاس اگر پوچھتا ہے برطمان سمجھ میں راجی سبا کے سدستیوں کے سنگیہ کتنی ہے تو 245 اب کوششن آتا ہے کہ راجی سبا میں راستے پتی کتنے سدستیوں کو منونیت کرتا ہے تو یہ 12 سدستیوں کو منونیت کرتا ہے اگلا کوششن ہے مہا بیلی گنگا کس دیش کی سب سے لمبی ندی ہے تو دیکھیں مہا بیلی گنگا جو ہے یہ سری لنکا دیش کی سب سے لمبی ندی ہے اگلا ہے کن کے مدی ہے ٹوریس جلسندی ہے تو دیکھیں ٹوریس جلسندی جو ہے یہ آسٹلیا اور نیو گینی کے مدی ہے تو بھی اپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا ہے نیم لکھت میں سے کون سا سومیلیت نہیں ہے تو دیکھیں پورتگالی است انڈیا کمپنی یہ گائز تھوڑا سا گڑ بڑ ہو گیا ہے 1498 ماہ تھی انگریجی است انڈیا کمپنی دنس انڈیا کمپنی یہ 64 میں نہیں آئی تھی یہ 1616 ماہ تھی تو دی اپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا پورتگالی است انڈیا کمپنی 1498 ماہ تھی 1498 ماہ تھی اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے اگلا ہے نالندہ اس پر ودیہ علی کی ستھاپنا کس نے کی تو نالندہ اس پر ودیہ علی کی ستھاپنا کی یہ کی تھی کمار گپت نے کس نے کی تھی کمار گپت نے تو تی اپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا ہے کسان گھاٹ کا سمبند کس سے ہے تو دیکھیں کسان گھاٹ کا جو سمبند ہے یہ چودری چرن سنگ سے ہے کن سے ہے چودری چرن سنگ سے اب دیکھیں یہ سمادھی استھل ہیں کچھ مہتکونڈ سمادھی استھل دیکھ لیتے ہیں جو ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں راج گھاٹ یہ مہتن میں گاندی سے سمبند دیتا ہے سانتیون سمادی جبارلہ نہرو بیجے گھاٹ لالبادر ساستری سکتی اسطل اندرہ گاندی آبھے گھاٹ موراجی دیشائی ادہ بھومی کیار نارائن بیر بھومی راجیب گاندی مہا پریان گھاٹ ڈاکٹر راجند پرشاد نارائن گھاٹ گلجاری لال نندہ سمتہ اسطل جگجیبن رام چیترہ بھومی بیار امبیٹکر ایکتہ اسطل جعانی جیل سنگ کرم بھومی سنکر ریال سرما سدیب اٹل اٹل بیاری باج پی اگلا ہے پولٹ جر پوروسکار کا سمبند کس سے ہے اور یہ کافی اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا سمبند ہے پترکاریتہ سے کس سے ہے پترکاریتہ سے چلیے کچھ کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کا سمبند ہے جب پوچھا جاتا ہے نوبل پوروسکار کی بات کریں تو یہ ساہیت تیر چکسہ بھوت کی رسائن اور ارتسازتر میں دیا جاتا ہے آسکر پوروسکار کی بات کریں تو یہ فلم چھیتر میں دیا جاتا ہے کلنگ پوروسکار یہ بگیان چھیتر میں دیا جاتا ہے ازمانبھکر پوروسکار جو سانگیت کے چھیتر میں دیا جاتا ہے گریم پوروسکار یہ سانگیت کے چھیتر میں دیا جاتا ہے اور بورن لوگ پوروسکار کافی پوچھا جاتا ہے بورن لوگ پوروسکار ای grind دیا جاتا ہے ٹھیک ہے رنگا سوامی رنگا سوامی کپ بھی ہو کس ہے آگا کھا کپ ہو گیا مہارانہ رڈجی سنگھ گولڈ کپ ہو گیا لیڈی رتن ٹاٹر ٹروفی ہو گئی گرو نانک چیمپین سیپ مہلا ہو گئی اور سب سے مہت پور دھیان چند ٹروفی ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ ایکزام میں پوچھی جاتی ہے اب دیکھیں دھیان چند ٹروفی مہارانہ رڈجی سنگھ آگا کھا رنگا سوامی کپ اور بیٹن کپ یہ تو ایکزام میں سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں گائیز تو یہ تھے آج کے 20 مہت پور سوانی گیان کے کوسن جو آپ کے آنے والے ایکزام میں آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں گائیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں و ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کو اس ویڈیو کی پی ڈی ایف جو ہمارے ٹیلیگرام چینل سے مل جائے گی ٹیلیگرام چینل کا لنک ہم نے اس ویڈیو کو ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے آپ وہاں کلک کر کے جو اس کی پی ڈی ایف اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں اپنی نیچٹ ویڈیو میں